ہلو ایوریوان بیلکم بیک تو مائی چینل اور آج اس پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے بہت ہی خوبصورت سے دکھنے والا پودھا اور پرمننٹ پلانٹ ہے اور بہت سندہ سے اس میں فلاورز آتے ہیں تو اس کو انتھوریوم کہتے ہیں انتھوریوم پلانٹ ہے یہ بیسکلی اور یہ رین فورسٹ کا پلانٹ ہے جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اسے ایریا میں زیادہ ہوتا ہے تو آج اس کی کیاٹیوز بتاؤں گی جس سے کہ یہ ہمارے یہاں بھی ٹھیک سے رہے اور کیونکہ کوشلی بھی آتا ہے کہ ساری جانکاری آج اس میں دوں گی اور اس میں کیسے فلاور پاتے رہیں اور یہ گرمی میں بھی خراب نہ ہو تو اس ویڈیو میں ساری آج انفرمیشن دوں گی تو بنی رہی میری ویڈیو میں اور ویڈیو پسند آتا ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو انتھوریم کہتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت دیکھنے میں لگتا ہے دیکھی اس طرح سے ہوتے ہیں اس میں یہ فلاور ہوتے ہیں اس کے لیف کی طرف اور اس کی کلر کی بات کریں تو اس میں چار پانچ کلر آتے ہیں ایک ریڈ ہے جو کومن ہر جگہ مل جاتا ہے پہلے بھی آتا تھا بہت ٹائم سے آتا تھا ریڈ کلر لیکن اب اس میں دیکھئے براؤن بھی آنے لگا ہے یہ تھوڑا سا ڈاک براؤن جیسا ہے دیکھیں اس طرح سے اور پنک آتا ہے اور یہ پرپل اس کی دو ویرائیٹی آ رہی ہیں اس میں دیکھئے چھوٹی لیف والا چھوٹے چھوٹے جو فلاور ہوتے ہیں اس طرح سے آ رہا ہے دیکھیں اس طرح سے تو یہ چھوٹا والا ہے اور یہ والے میرے پاس ایک ڈاون ہے اور یہ بھی پنک ٹھوڑا آف پائٹ میں ڈاول کومبینیشن میں ہے دیکھیں یہ والا کلر کتنا سندر لگ رہا یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں بہت سندر دیکھنے میں لگتا ہے اور یہ فلاور ہوتے ہیں اس کی لیف بھی بہت سندر دیکھنے میں لگتے ہیں دیکھیں بڑی بڑی لیف ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہ لیف ہوتی ہیں اور یہ فلاور چھوٹس آتے ہیں اور آ رہا ہے اس میں دیکھیں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آتا ہے نیچے سے نکلتے رہتے ہیں سوٹس نیو نیو نکلتے رہتے ہیں تو اس طرح سے اس کے فلاور ہوتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ رین فورسٹ کا پلانٹ ہے تو اس لیے اس اسی سے بات میں شروع کرتی ہوں کیونکہ اس کو ہمیڈیٹی چاہیے ہوتا ہے تو یہ اچھی طرح سے چلتا ہے ملاؤ آپ کے اپنے ایڈموسکیر میں ہمیڈیٹی چاہیے تو نمی سی بنی رہے تو وہاں یہ اچھا چلتا رہتا ہے اس لیے ہمارے یہاں گرمیوں میں بہت گرمی پڑتی ہے نا تو کافی گرمی ہوتی ہے اور ہوا بھی بہت ڈرائے ہوتی ہے تو اس سامنے یہ گرمی میں خراب اس لیے ہو جاتے ہیں یہ ہمیڈیٹی نہیں ہوتی ہے اس کو محصر جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے ہوا میں تو اس لیے ہمارے یہاں گرمیوں میں یہ خراب ہو جاتے ہیں اور فلاور بھی نہیں آتے ہیں تو گرمیوں میں تو آپ ایسا کریں کہ اس کو دو ٹائم اسپری کرتے رہیں پانی سے جو اسپری کر سکتے ہو تو کریے اور اس کے نیچے بھی آپ وہ لگا سکتے ہو جو ترے لگاتے ہیں نا واتر والی وہ لگا دیا کریں تو اس میں دھیر دھیرے پانی اس میں کتھروں اڑتا بھی رہتا ہے اور یا اس کے پاس آس پاس جہاں یہ لگے ہیں آپ کے پلانٹ ان کے آس پاس تھوڑا کسی چیز میں پانی بھر کے رکھ دیں تو وہ بھاپ بن کے اڑتا ہے تو اس کے لیے وہ اچھا رہتا ہے تو ہیموڈیٹی لیول کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے پانی دو تین برتن بھر کے رکھ دیدے گرمیوں میں تو ٹھیک رہتا ہے بچا رہتا ہے کافی اس میں ویرائٹی اس میں آ رہی ہے تھوڑا کسلی ہے یہ پودھا کسلی ملتا ہے اس کی کسٹ الگ الگ نرسری میں الگ الگ ہوتی ہے چار سو پانسو چھ سو جہاں جیسا بھی پلانٹ کی گروہت ہو تو اس طرح سے اس کی کسٹ بھی ہوتی ہے تو تھوڑا کسلی ہے اس لیے اس کا تھوڑا دھیان بھی زیادہ دینا پڑتا ہے پھر کیونکہ خراب ہو جائے تو اچھی بات نہیں ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کوئی آپ کا پلانٹ خراب ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے تو اس میں بات کرتے ہیں کہ اس کی سن لائٹ کی تو اس کو بہت دھوپ نہیں چاہیے تو ملتا دھوپ چاہیے ہی نہیں ہوتی ہے انڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھیں آپ جہاں بھی رکھیں یا پھر صبح کی بہت ہلکی سی دھوپ آتی ہو جیسے ہوتا ہے نا کچھ ادھا ایک گھنٹے کی آتی ہو تو ادھار اچھی طرح سے چلے گا ادھا ایک گھنٹے کی دھوپ میں اچھی چلتا ہے ملتا انڈہیرے میں آپ کو اندر نہیں رکھنا ہے کیونکہ اندر رکھیں گے تو فلاور نہیں آئیں گے ملتا انڈائریکٹ جیسے برائٹ لائٹ اس کو چاہیے ویسے نہیں چاہیے کہ آپ انڈہیرے میں رکھ دیجئے اس طرح سے نہیں تو دھوپ کی بات کریں تو اس کو ڈائریکٹ دھوپ نہیں چاہیے انڈائریکٹ دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور برائٹ لائٹ چاہیے ہوتی ہے تب ہی اس میں فلاور آئیں گے اور ڈائریکٹ دھوپ میں رکھیں گے تو دیکھیں اس کی لیف پر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے دیکھئے تو دھوپ ڈائریکٹ دھوپ میں نہیں رکھنا ہے انڈائریکٹ دھوپ میں رکھنا ہے جہاں بھی آپ کے برائٹ لائٹ آتی ہو یا کچھ پندرہ بیس منٹ کی آدھا ایک گھنٹہ کی صبح کی دھوپ آتی ہو تو وہاں بہت اچھی طرح سے چلتا ہے جہاں صبح کی آدھا ایک گھنٹہ کی دھوپ آتی ہو بیسٹ جگہ ہوتی ہے اس کے لئے تو جس کے یہاں دھوپ کم آتی ہے اس کے لئے میں کہوں گے بیسٹ پلانٹ ہوتا ہے انتھوریم تو اس کو آپ اسے سب سے لگائیں کیونکہ اس کو دھوپ دیکھیں گے ترنت اس کی لیف برن ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اگر اس کو د دھوپ ویسے رکھیں گے اندر ایک دم انڈور تو ٹھول نہیں آئیں گے یہ جو فلاور سے اس کے نہیں آئیں گے کھلی لیف رہیں گی اس لئے ہلکا دھوپ بھی اس کو ویسے برائٹ لائٹ چاہیے مطلب زیادہ برائٹ لائٹ چاہیے تو میں کہوں گی سوپے کی آدھا ایک گھنٹے کے دھوپ جو دھوپ آتی ہے آپ کے ہاتھ وہ بیسٹ ہوتی ہے تو ایسی جگہ رکھیں بہت زیادہ تیز دھوپ میں نہ رکھیں ادھر وائز اس کے برن ہو جاتا ہے اور بات کریں وار پانی اس میں ہم کو بیلنس رکھنا ہوگا ایسے دیکھ لیں اندر ڈال کے انگلی تھوڑی دور تک اور لگتر گیلا ہے تو نہیں دیں گے لگتر ڈرائے ہو گیا تو دیں گے اس طرح سے آپ پانی کا دھیان رکھیں اور نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کی پروپوگیشن کی تو اس میں بہت ایزلی پروپوگیٹ ہو جاتا ہے یہ ادھر سے دیکھیں سائٹ سے اس کی سوٹس نکلتے رہتے ہیں اور دیکھیں ابھی نیا فلاورز بھی آ رہی ہے دیکھیں فلاور آ رہی ہے والا ابھی اس طرح سے نکلتا ہے پھر یہ بڑا ہو جاتا ہے اس طرح سے کھل جاتا ہے یہ دیکھیں دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں نکل رہا ہے تو نیچے سے سوٹس نکلتے رہتے ہیں تو جب یہ بھر جاتا ہے تو یہ روٹ ڈیویجن ہو جاتا ہے اس کا یہاں سے تو اس سے بہت اچھی طرح سے پروپوگیٹ ہو جاتا ہے یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں کئی جب بن جاتے ہیں نیچے سے نئے نئے بیبی آتے رہتے ہیں اس طرح سے دیکھیں تو یہ روٹ ڈیویجن ہو جاتا بہت ایجلی تو دیکھیں سب ہی میں نئے نئے بی بی آ رہے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ آ رہے ہیں سائٹوں سے اس طرح سے نکلتے رہتے ہیں تو جب آپ کا پورٹ بھر جائے یا آپ ریپورٹ کرتے ہو تو اس کو الگ الگ کر لیجے تو اس سے پروپگیٹ ایجلی ہو جاتا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے اس کی پروپگیٹن کر سکتے ہو اس کی سوائل میڈیا کی بات کریں تو کیسے بنایں تو اس کی ویلڈرنس وائل میڈیا ہونی چاہیے اور بہت ہی لائٹ اور کتنے ایری ہونی چاہیے تب ہی یہ ٹھیک چلتا دیکھیں اس طرح سے تو اس کے لئے آپ ایک بھاگ لے لیں مٹی گارڈن سوائل جو ہوتی وہ لے لیں اور ایک بھاگ لے لیں سینڈ اور ایک بھاگ لے لیں کوکوپیٹ اور ایک بھاگ لے لیں اس میں ورمی کمپوسٹ یا پھر اگر آپ گوبر کی خواد یوز کرتے ہو تو تو بہت پرانی ہونی چاہیے گوبر کی خواد اس بات کا دھیان رکھیں اگر نئی ہوگی تو اس میں فنگس لگنے کا ڈر رہا تھا تو گوبر کی خواد جب بھی یوز کریں سڑی ہوئی ہو پرانی خواد ہو اس کو یوز کر یہ بیسٹ ہوتی ہے تو یا تو گوبر کی خواد لیں یا ورمی کمپوسٹ اس میں سے ایک چیز لے لیں آپ تو ملہب ویلڈرنس وائل میڈیا ہو اور رچ ہو اچھی ہو تو اس طرح سے آپ لیں کہ پانی ڈالو اور رکھے نا بٹھ ہلکا موسچر کو بھی بنا کے رکھیں کیونکہ اس کو موسچر ہلکا چاہیے ہوتا ہے بٹھ چپ چپا نہ ہو اس طرح سے رہے کیونکہ اگر موسچر نہیں رہے گا تو بھی کیونکہ یہ میں نے بتایا رین فورسٹ والا پلانٹ ہے تو اس کو موسچر تھوڑا چاہیے ہوتا ہے ادروائز پھر یہ سوکھ نہیں لگتا ہے تو موسچر رہے بٹھ مٹی میں پانی رکھے نا اس طرح سے آپ مٹی بنائیے اور اس میں تھوڑا سا فنگی سائٹ جرور ڈالا کریں اور نیم کھلی تھوڑی سی ڈال دیں جس سے کی کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فنگس کا ڈر رہتا ہے فنگس نیچے روٹس اس کے روٹس میں جو فنگس لگ جاتی ہے اس سے آپ کا پلانٹس ڈیڈ ہو جاتا ہے مل جاتا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھیں تو ویلڈرین سوائل میڈیا بنائے اور اس سے اچھا رہے گا اور نیکسٹ بات اس کی کرتے ہیں فرٹیلائجر کی تو فرٹیلائجر اس کو بہت زیادہ نہیں چاہیے آپ تین چار مہینے میں ایک مٹھی برمی کمپوسٹ یا کاؤڈنگ ڈال دیں اس کے لئے کافی ہوتا ہے کیونکہ کاؤڈنگ ڈال دیں سے کاؤڈنگ میں سب کچھ ہوتا میں تو یوز کرتی ہوں اس کو لیکن بس پورانی ہو ملکہ کیسی نہ ہو جو فنگس انگس نہ لگی اس چیز کا بھی سا دھیان رکھا کریں تو ایک مٹھی آپ ڈال دیں گے دو تین مہینے میں ایک بار یا سال میں تین بار ڈال دو کافی ہو جاتا ہے تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں تو یہ آپ ڈال سکتے ہو اور ہاں جب اس کو لگائیں یا جب آپ نرسری سے لاتے ہو میں تو یہ پوائنٹ جرور میں بتانا چاہوں گی کیونکہ کئی بار ہوتا ہے اس میں چکنی مٹی میں لگے ہوتے ہیں پلانٹ تو اس چکنی مٹی کو ہمیشہ نکال دیا کریں کیونکہ اس سے آپ کئی لوگ ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو ہمیشہ چکنی مٹی کو کوئی بھی پلانٹ اپلائیں جیسے کہ گڑھے لے تو اس کو ہمیشہ ہٹا دیا کریں ادروائز وہ خراب ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک دم پھر بعد میں چپک کے پتھر جیسے بن جاتی ہے تو ویسے نہیں نکالیں اس کی روٹس ملکہ ڈیمیز ہوں اس کی روٹس نہیں خراب ہونی چاہیے اس طرح سے نکالیں لیکن اس کو نکال کے پوٹ سے یا پنی میں جس میں بھی لگا ہو اور پانی میں ڈال دیجئے اس کی نیچے سے تو پانی سے پھر وہ مٹی نکل جاتی ہے ایزیلی تو اس کے بعد لگائیں اور کبھی بھی لگائیں تو میں کہوں گی شام کو ہمیشہ ریپورٹنگ کیا کریں جیسے کہ آپ کا پلانٹ خراب نہ ہو دوپہری میں نہ کریں کیونکہ تیز دھوپ میں پھر آپ کا پلانٹ مرچھانے لگے گا تو اس بات کا بھی دھیان رکھیں دیکھیں نئی لیپ آئی ہوئی نئی اپلاور آیا ہوا ایک اور ادھر سے آ رہا ہے دیکھیں اس طرح سے آ رہا ہے تو یہ اس کا بھی دھیان رکھیں اور مٹی کا ہمیں سے ایسے لگائیں اس کو کی بہت زیادہ دوائیں نہیں ہمیں سے اس کی روٹس بہت زیادہ ملہب ایک دم بہت اندر تک نہ کریں تو جیسے ایک راؤن ایریا ہوتا اس کو اس کو اٹھا کے ہی لگائیں اس سے کی ٹھیک رہتا ہے ملہب ایسا نہ ہو کہ یہ والی لیپ بھی آپ نے اندر کو کر دی ادھر تک اندر کر دیے تو ایسا نہ کریں جہاں سے دیکھ لیجئے روٹس جو نیچے ہیں بس اتنا ہی اندر جائے باقی ایریا جو اوپر کا ہے اوپر ہی رہا ہے اس کو جو کراؤن ایریا ہوتا ہے ادھر وائز تب بھی گلنے لگتا اگر بہت زیادہ آپ دبا دوگے تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں تو پانی کا دھیان رکھیں اور سن کا دھیان رکھیں دھوپ میں نہ رکھیں دیاریٹ اندریکٹ سن لائٹ میں برائٹ لائٹ میں رکھیں جہاں برائٹ لائٹ آتی ہو تب ہی آپ کے میں فلاورز بھی آئیں گے تو اس چیز کا دھیان رکھیں اور اس کو ہمیڈیٹی پسند ہے تو گرمی میں جہاں بھی رکھیں آپ ادھر آس پاس ایک دو برطن پانی بھر کے رکھیں تو اس سے آپ کا ایک پلانٹ ٹھیک رہے گا اور یہ انڈور پلانٹ ہے بسکلی تو جیسے آپ اندر بھی رکھتے ہو تو ونڈو کے پاس رکھیں جہاں آپ کے یہاں برائٹ لائٹ آتی ہو اور ہوا کا شرکولیشن اچھا ہو اس جگہ پر رکھیں تو انڈور بھی چل جاتا ہے لیکن فلاورز میں کہوں گے کہ یہ پلانٹ آپ ایسی جگہ باہر ہی رکھا کریں تو فلاور اچھے آتے ہیں تو جہاں برائٹ لائٹ ہو اس طرح سے وہ رکھیں تو اس کے بعد پانی کی بات ہو گئی سن کی بات ہو گئی اور مٹی کیسے بنائیں ویلڈرین ہونگنے چاہیے دھوک اس کو نہیں چاہیے اور پانی دیکھ کے دیں گے اور فرٹی لائزر آپ دو تین مہینے میں ایک بار دے دیں گے تو اس کے لئے کافی ہے اور نیسٹ بات کرتے ہیں پیسٹ اٹیک کیے پیسٹ اٹیک میں نے زیادہ اس میں نہیں دیکھا لیکن کبھی لگتا ہے کہ اس میں پیسٹ لگ رہے ہیں کیڑے یا ملی بگ کچھ لگ رہا ہے تو نیم وائل کا اسپری آپ کر سکتے ہو دیکھیں اس میں نیم وائل کا آپ جیسے سپریس ابھی پلانٹ میں کرتے ہیں اس میں بھی کر دیجئے تو آپ کی وہ پرابلم بھی ٹھیک ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اپنے انتوریم کا دھیان رکھیں اور بہت سندر پلانٹ ہوتا ہے اور تو جرور لگائیں اس کو اگر میں کہوں گے آپ لے سکتے ہو تو تھوڑا کسلی بہت بہت پیارا کلر ہے پھر آپ اگر ایک آپ نے لگا لیا ہے اور ٹھیک سے کیر کر رہے ہیں تو فریک سے کئی بن جاتے ہیں اور ایک ایئر پیریفائنگ پلانٹ بھی ہے ناسا نے بھی اس کو ریکمنڈیٹ کیا ہے کہ یہ ایک ایئر پیریفائنگ پلانٹ ہے اور اس میں پانی کا اسپریس جرور کریں اس کو پسند ہے اگر گرمی میں تو میں کہوں گے دو بار کر دیں صبح اور سام ادر وائز دو بار نہیں کر سکتے تو ایک بار تو جرور کریں اس کو اس طرح کیونکہ اس کو ہمیڈیٹی پسند ہے تو پانی کا اسپریس طرح سے جرور کریں دیکھیں اس کو اچھا لگتا ہے اس کے فلاورز میں بھی لیف میں بھی اس کو پسند ہے کیونکہ یہ رین فورسٹ کا پلانٹ ہے جہاں بارش بہت زیادہ ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بارش ہوتی ہے تھنڈی جگہوں پر پلانٹ ایسے اچھے ہوتے ہیں تو ہم اس کو ویسے ہی ماحول دینا ہے اسی ویسے ہی ایڈموسپیر دینا ہے تو اس میں ایسے آپ اس کو اسپری کرتے رہیں اس طرح سے تو دیکھیں کتنا کھل جاتا ہے جب آپ اس کو پانی سے سپری کرو گے بہت سندھر اس کو اچھا لگتا ہے اس طرح سے لیف میں جب پانی آپ ڈال لوگیں اس کی لیف ایڈم کھل جاتے ہیں دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا سندھر لگ رہا دیکھ رہے ہیں آپ اس کے کلر اتنے پیارے ہیں دیکھیں اس طرح سے آتا ہے اس طرح سے لگائے ہو دیکھیں اور میں کہوں گے کہ مٹی کی گملوں میں لگائیں اس کو تو بیسٹ رہتا ہے کیونکہ مٹی گملوں میں اچھا ہوتا ہے تو پلانٹ خراب نہیں ہوتا ہے تو مٹی کی گملوں میں لگائے کریں اور بہت پوٹ کی بات کریں تو بہت بڑا پوٹ نہیں چاہیے جس میں نے ایک ایک لگایا ہوا ہے تو یہ مسکل سے ہوگا اور دس انچ کا گملہ ہے کافی اس کے لیے دس انچ کا گملہ دیکھیں اس طرح سے ہے تو اس طرح سے بہت اچھی طرح سے لگ گیا ہے بہت اچھے گروہ ہو رہی ہیں اور فلاورس بھی آ رہے ہیں اس کی لیے بھی بہت سوندر لگرہی ہے دیکھیں چھوٹے جس کے فلاورز ہیں اس کی لیف بھی پتلی پتلی ہیں جو یہ والے فلاورز ہیں جو بڑے والے ہیں اس کی لیف بھی بڑی ہیں دیکھیں اس طرح سے اس میں بھی نیو نیو لیف آ رہی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ بھی کتنا بڑا ہو گئی ہے دیکھیں کلرگ اتنا پیارہ لگ رہا ہے اور آپ کے گھر میں آپ کے گارڈن میں کافی ریچ لوگ دیتا ہے اور یہ فلاورز کافی ٹائم تک رہتے ہیں اگر آپ ٹھیک سے اس کی گروہ ہو رہی ہے بہت اچھی طرح سے آپ کی سوائل میڈیا بنی ہے تو یہ فلاور کافی ٹائم تک رہتے ہیں پندرہ بیس دن تک آرام سے رہتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو کیڑے بھی میں کہوں گے اگر آپ کی سوائل میڈیا اچھا بنا ہے تو کیڑے بھی جلدی نہیں لگتے ہیں اس میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھے ہیں تو یہ تھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان دکھیں انتھوریم کی کیر میں نے سارے پوائنٹ کور کی ہوں گے آپ کو کچھ اور ضروری جانکاری چاہیے تو آپ پہنچ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو انتھوریم کی کیسے کیر کریں آپ اگر لائے ہو تو اس طرح سے آپ دھیان دکھ سکتے ہو جس سے آپ اپنے پلانٹ کو بچا سکیں اور اگر لانا چاہتے ہیں تو ابھی نسری مل جائیں گے آپ لا سکتے ہو سردیوں میں تھوڑا بہت کم پوری گرمی اس میں فلاورز آتے رہتے ہیں تیز تھوڑا جب زیادہ گرمی پڑتی اس ٹھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے ادروائز ہمیں اسے فلاورنگ کرتا رہتا اور بہت زیادہ تھنڈ سے اس کو بچانا ہوتا ہے اس طرح سے آپ دھیان دکھئے تو آرام سے آپ کا پلانٹ چلتا رہے گا میں اس کی اپ ڈیٹ بھی دیتی رہوں گی اور کوئی اس میں جانکاری چاہیے تو آپ پہنچ سکتے ہیں میں نے سارے پوائنٹ کور کیوں ہوں گے یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور کچھ ضروری جانکاری ملی ہوگی تو اگر میرے ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر میرے چینل کا آپ نئے ہیں اور چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویل آئیکنی کلک کریں جیسے میں اور ویڈیو ڈالوں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے تو تھینک یو فور واشنگ ٹیک کیار با بای